بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ سید اسمہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آنہا خجوروں کی گھٹلیاں سر پر اٹھائے مدینہ کے اطراف میں جا رہی تھی اتفاقی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے وہ ان کی سالی بھی تھی اور پھوپیزاد بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نہو کی بیوی بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ آسما کو بھی سوار کر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اونٹنی پر سوار ہونے کی پیشکش کی تو حضرت آسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے خاند زبیر کی غیرت یاد ہے اور میں سوار نہیں ہو سکتی یوں آپ نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعیدہ آسما نے اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیوں کیا ذرا سوچئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اللہ کے رسول خود پیشکش کر رہے ہیں وہ مقدس اور پاک باز استی تہر بھی متہر بھی معصوم نبی کیا سعیدہ آسما کا خامن نراض ہوتا کہ میری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر کیوں بیٹھی ہرگز ہرگز نہیں یہ کیسے ممکن ہے مگر یہ سعیدہ آسما کی غیت درجہ کی شور کی فرما برداری اور اس کے جذبات اور غیرت عزت کا احترام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے سے بھی معذرت کی ایک آج کل کی عورتیں ہیں جو اولاد کے اصول کے لیے باباؤں کے پاس جاتی ہیں اکیلے کمرے میں اس کے ساتھ کتنے کتنے گھنٹے رہتی ہیں کتنے عاملوں نے عورتوں کی عزدوں کو لوٹا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹنے پر سوار ہونے کی پیشکش سے معذرت کر لی گئی اور ہمارے ہاں اللہ اللہ توبہ ان لوگوں کے لمحہ فکریہ ہے جو یہ کہتے ہیں دل اور نگت صاف ہونے چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف دل والا کون ہوگا کوئی ہے تو ہمیں دکھا دیں حوالہ جات بخاری شریف حدیث نمبر 5524 مسلم شریف حدیث 2182 عصد الغابہ 309 سعاد جیم 2 حوالہ جات بخاری شریف حدیث